بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کی پیدائش کو آج لگبر دو سو پانچ سال ہو گئے اور اس ایونٹ کو ہزاروں طاقتیں ناکام کرنے میں لگی رہی لیکن آج بھی سرسید علیہ الرحمن جو پوری دنیا کے اندر یاد کیا جاتا ہے مجھے فخر احباد کا پہلی صف میں اور دوسری صف میں بیٹھے آردہ گلیکسی اپ انٹیلیکچولز یہاں پہ میرے اُسادسہ صاحبان ہیں تو میں نے عمومن یہ بات سنی ہے کہ اُسادو کے سامنے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب اُسادسہ اکرام اتنے ماہر ہوں اور انہوں نے اپنے بچے کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ تھاما ہو تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جی جک جو ہے دلوں میں نہیں رہتی تو میں سرسید علیہ رحمہ یعنی کہ سرسید احمد خان کے یومیں پیدائش پر آج جتنے بھی علیق فیٹرنیٹی کے ممبر سے سب کو میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بلحسوس پینسپل گورنمنٹ ڈگری کالیج درحال کی جن کی کوشش محنت اور لگن سے آج کا یہ فنکشن جو ہے یہاں پہ قائم کیا گیا اگر ہم بات کریں علیگرد مسلم انیورسٹی کی کہ علیگرد مسلم انیورسٹی وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ جاتے ہی ایک سکون ملتا ہے جہاں پہ آج ہمارا ہندوستان پاش پاش ہو چکا ہے ہر طرف دیواریں بھی یہ گواہی دیتی ہیں کہ کومنل وائلنس ہونے کو ہے لیکن علیگرد مسلم انیورسٹی وہ ادارہ ہے کہ جہاں آج بھی گنگا جمنی تہذیب کی مثالیں قائم ہیں وہاں پہ ہر ہندو مسلم سیخ یا عیسائی ہو وہ اس ڈائننگ ہال کے اندر جو ہے جب وہ ڈائننگ ہال کے اندر جب وہ بیٹھا ہوتا ہے تو ایک سکون ملتا ہے ایک آرام ملتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ہیں تو میں وقت کی قلت ہے تو میں یہاں پہ اتنا بتاؤں گا جو میرے ساتھی ہیں جو ابھی کالیج کے اندر ہیں بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کی تفسیہ جن کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ میں ایک بہتر ادارے کے اندر جاؤں گریجویشن کے بعد لیکن یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمیں فارم کب ڈالنا ہے وہاں کا پروسیزر کیا ہے تو اس کے لیے میں ادارہ کے پرنسپل صاحب سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ایسے بچے جو کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں اس کے لیے جو سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کے پردی جو ہے ایک کوشش کری جائے تاں کہ جب بھی فارم نکلیں تو بچوں کی ایک کیریئر کانسلنگ یہاں پہ کری جائے تو ان سارے بچوں کو الیگرد مسلم انویسٹی کا وہاں پہ پہ پہنچنے کا موقع جو ہے وہ فراہم کروایا جا سکے یہ میری کوشش رہے گی کیونکہ الیگرد مسلم انویسٹی ہے ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں سے نکلے ہوئے جو لوگ ہیں وہ آج پوری دنیا کے اندر برس رہے ہیں اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں اپنے چمن کا بلبل ہوں اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ رکھتا تھا درد دل میں تُو ساری خدائی کا ہم غم نہ بلا پائیں گے تیری جدائی کا تم ہی تھے اپنے وقت کے سب سے بڑے امام سرسید تجھے سلام سرسید تجھے سلام شکریہ والسلام